جے بیم مجھے جروری لائب آنا پڑا میسیج دینے کے لئے کیونکہ میرے اوپر ایک بڑی جمع داری ہے دلی میں جو ہو رہا ہے اس کے لئے دلی میں جو ساتھی ان کو میسیج دینا مہت جروری ہے اور میں ساتھی اور سے امید کروں کہ جو لوگ کیونکہ اچانک سے لائے ہیں جانکاری نہیں ہے تو جن لوگ کو اباد میں جانکاری ملے گی وہ اس کو فارورڈ کر دیں اور اپنے لوگوں تک پہنچا دیں دلی سے جوڑے واتسپ گروپ میں دلی سے جوڑے ٹویٹر اکاؤنٹ فیس بک اکاؤنٹ جو بھی ہیں وہاں یہ میسیج دلی کے لوگ پہنچا دیں دیسک کی پوری ٹیم لگ جائے سب لوگ جمع داری سے یہ میسیج پہنچا دیں دلی میں کیونکہ دلی کے حالات وہ اچھے نہیں ہیں دیکھیں تیئیس فروری کو بھارت بند بلائے گیا کیونکہ ریجلویشن جیسا بڑا معاملہ جس پہ سپرین کورٹ کا عدیس آ گیا تھا پھر سی اے این پی آر اینار سی کو لے کے ویرود تو جاری ہے لیکن یہ بات جب وہ پورے دیس میں ویرود ہوا اور یہ پہلا ایک ماہ در سا ویرود تھا پورے دیس میں ویرود ہوا کوئی اسٹیٹ نہیں بچا اوڑیسال سے لے کے آندرہ ساؤت کے اسٹیٹ ہو مہاراست ہو یا جمہو کسمیر تک ہو تو جہاں پنجاب ہو بیہار ہو یوپی ہو چھتیسگڑ ہو آپ کا حریانہ ہو اترا کھنڈ ہو سب جگہ پہ رائیستان مدبر سب جگہ پہ بند ہوا تو یہ بات جب ادھکاروں کے لیے آپ سڑکو رہیں گے تو یہ بات اس ویوستہ کو پچھتی نہیں ہے جو ویوستہ ہمیشہ دلیتوں کے پچھڑوں کے مسلمانوں کے دھارمی کلپ شنکوں کے عدیقاروں کھلاپ کھڑی رہی اور ایک بڑی بات یہ ہوئی کہ پہلی بار ایسا ہوا کہ یہ جو اندولن ہوا اس میں سب لوگوں نے اسے داری ادا کی اس میں دلیت بھی تھا اس میں او بی سی بھی تھا اس میں مسلم بھی تھا اس میں اور دھارمی کلپ شنکک بھی تھے تو جیسا ہمارے سنت و مہاپورسوں نے ہمیں سکھایا ہم ہم سب لوگ مانوطہ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں ہمیشہ مانوطہ کے لئے کھڑے رہے ہیں ہماری لڑائی بھی مانوطہ کو انسان انسان کے اوپر جو شوشن کرتا ہے اس کے خلاف ہے بھید باؤ خلاف ہے آج میں دلی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں میری جمعہ داری بنتی ہے اور آپ سب لوگ کی جمعہ داری بنتی ہے کہ اپنی دلی کو سیپ کیا جائے تو یہ موسلمان بھائی بھی اوپی سی بھائی بھی دلید بھائی بھی سب لوگ جو کٹھے ہوکے اپنے اندولان کو لڑ رہے تھے میں نے بار بار کہا تھا کہ ساویدانک طریقے سے سانتیپونڈ طریقے سے لیکن میں نے یہ بھی کہا تھا سترکتا رکھنا پورے دیش میں صحیح ہوا دیش تاریخوں پورے دیش سانترا چھوٹ پڑ اس کو دکھتے ہوئی لیکن یہ ساجیس کیونکہ اس پہ پھر ریجرویشن پہ بحث ہوتی اس پہ جواب دینا پڑتا سرکار کو تو انہوں نے جب بھی آپ دیکھ لیے جب منڈل کمیشن کی بات آئی تھی نائنٹی نائنٹی ٹو میں تب بابری مسجد کا مدہ آگیا تھا تو یہ لگاتار پریاس میں لگ رہے تھے کس طرح سے ہمارے مدے کو ڈائیوٹ کر کے ہمارے ادھکاروں کے ناغرکتہ کے ریجرویشن کے مدے کو ڈائیوٹ کر کے کسی طرح سے دھارمک مدہ بنایا جائے بار بار کہیں گولیا چل رہی تھے کہیں بھڑکاو باشن دے جارتے چناؤں سے لے کے پوری کاریر سے لیا بھاجپا کی دیکھ سکتے ہیں ان کے نیتہ ہوگی تو یہ سترکتہ چوک ہو جارا سی اور انہوں نے یہ پورا بنا لیا ہم لوگ ابھی کرناٹک سے راستے میں ہیں واپس آ رہے ہیں یہاں کے سارے پروگرام ڈروپ کر دی گئے ہیں لیکن آج جمعہ داری ہے میں کیونکہ میرے اوپر بڑے جمعہ دار تو جمعہ داری میں دیتا ہوں یہ دلی میں اپنے دلیت بھائیوں سے پچھڑے سماج کے بھائیوں سے یہ جو لوگ ہیں کمجور طبقے کے لوگ یہ تو آپ کے لیے ہی لڑ رہے ہیں اور آپ لوگ پھر اسی اجنڈے پھچ گئے دھارمک اجنڈہ جس میں ہمیں ایک ساتھ سے گلام ہی تھوپی گئی اسی اجنڈے میں ادھکاروں کی بات پہ جب آپ اکٹھے ہو لگے تو یہ کس سب کو پچھے گا کہا ہے اس بیوستہ کو تو پچھے گا ہی نہیں برامن وادی بیوستہ کو تو آپ کو چاہیے کہ آج ایک جو ٹھوکے اپنے گلی میں محلے میں اپنے بھائیوں تک میسیج پہنچائیں کہ ہمیں یہ جو پرائی جیت ہنسہ ہے یہ جو ساتھ سے ہمیں اپنے لوگوں کو دور رکھنا ہے اور اپنے لوگوں کی سکسہ کریں تو میری ریکویسٹ ہے میری نویدہ نے اپنے بھائیوں سے جو دلی میں رہتے ہیں کسی بھی طرح کے سے سانتی کا محول استعپیت کریں سب لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ سانتی بنائے رکھیں اس میں یہ جو محول بگڑ رہا ہے اس میں عام آدمی کو نقصان ہوگا گریب آدمی اپنے بھائیوں سے آج جمہدار دلیتوں کی سب سے بڑی جمہداری دلی میں رہنے والے اسی کی بڑی جمہداری دلیتوں کی وہ جمہداری ادا کریں مانوطہ کے لئے یہی سکھا گیا ہمارے گروہوں نے سنتوں مہاپرسوں نے سنسلون سدگو رویدہ چی مہاراج نے بھگوان والمی کی مہاراج نے گروہ نانک دیو نے سنت کبیر نے سنت نام دیو نے یہی سکھا ہے ہمیں بابا صاحب نے تتھاکت بودھ نے کہ انسان یہ سب سے بڑا مجھب ہے آج جورت ہے یہ جو توڑ دینے والے لوگ ہیں یہ جو ہمارے مددوں کو ڈائیوٹ کرنے والے لوگ یہ پورا ڈائیوٹ جو بنایا جارا ہے کمیلیو کل کمیلیو المحول جو بنایا سمپردائی کاروں کے مددے کو ختم کرنے کے لیے اور اس پیسے آپ لوگوں کا دھیان اٹانے کے لیے اس لیے بنایا جارا ہے اس سڑی انتر میں نہ ہے جو سڑی انتر کیا جارا ہے بڑا سڑی انتر ہے اور اپنے اپنے محلوں کی میں میٹنگیں کریں اپنے اپنے محلوں جمع دارے لیں سانتی ستابط کریں کسی بھی طرح یہ میرا نویدن ہے اور بڑی آبادی دلیتوں کی رہتی ہے دلی میں آپ ان کے سڑی انتر میں نہ فسیں یہ جو سڑی انتر بہت لمبے سمجھ چلا رہا جس نے ہمیں ہمیشہ گلام بنا کے رکھا گیا اور آج اگر عدیقاروں کی بات کر رہے ہیں پھر وہ ہی تیاری کر دی گئی ہے کس طرح سے آپس میں ٹکرا اس راج نیتی سے یہ راج نیتی ہماری سمجھ میں نہیں آتی یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ جو راج نیتی کر رہے ہیں جو باٹ کے راج نیتی کرنے والے لوگ کے دھرم کے ادار پر راج نیتی کنڈو گئی ہے ہماری سمجھ میں اس کو ثابت کرنے سمجھ اپنی دلی کو بچائیے سانتی بنائیے گلیوں میں محلوں میں میٹنگ کیجئے اپنے لوگوں کو سڑی اندر سے بچائیے ان سڑی اندرکاری لوگوں کو دیکھ لیجئے سب لوگ کا سمرتن ہے یہ بہت سارا گروپ ایک بڑا گروپ ہے جس کا سمرتن جس کی دیکھا ریکھی مہورہ لیکن آج ہمیں جورت ہے آج ہمیں مانوطہ کی اور اپنے سنتوں مہاپرسوں گروپ کی بانیوں پر چلنے کی جورت ہے آج ہمیں جورت ہے کہ ہم زیادہ جمہداری سے کام کریں اور اس محول کو بدلیں آج آپ کو طاقت سے کام کر کے یہ مدد کرنی پڑے گی اور میں کہتا ہوں آپ جمہداری اٹھا لیں کسی بھی طرح سے اس ہنسہ کو روکیں یہ ہنسہ مانوطہ کا قتل کر رہی ہے سب سے بڑا دھرم اگر اس دنیا میں کوئی وہ انسان یہ تھا یہی تطاقت بدھ نے ہمیں سکھایا یہی گروہ نانک دیو نے سنت کبیر نے سنسیورن ستگو رفضی مہاراج نے بابا صاحب نے اور یہی بھگوان والمکی نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں اس سے بچنا ہے اس سے ہمارا بھلانی ہوگا یہ پورا ہمارے بنیادی وجود کے معاملے کو ڈائیوٹ کرنے کے لئے کیا گیا ہے آپ سب لوگ اپنے گلی محل میٹنگ کریں اپنے ساتھے کو فون کریں اور کہیں کسی بھی طرح سے سانتی بنائیں سانتی اسطحبت کریں مجھے امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اس جمہداری آپ کی اور اس محول کو بدلنے کی بھی ہمیں کسی بھی طرح سے کسی کے بیقاؤں میں آکے اس میں انسا میں سریکھ نہیں ہونا اور اس انسا ختم کرانے کے لئے پریاز کرنے ہے یہ میری ریکویسٹ اور امید ہے کہ اس میں مجھے سفلتا ملے گی آپ لوگ جو ملے گی نہیں ملے گی ملے leen گی گی میèg گی جو نے پریاد ہم میili